رمضان کا مہینہ تل رہا ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی بزارشات کے سامنے کر دوں یہ رمضان کا وہ برکتو علیہ مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عدیس میں آتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے اکٹھا کی رہا اگلے دن روزہ ہے ایک دن پہلے اکٹھا فرمایا اس نے کئی چیزیں اشارت فرمائی ان میں سے ایک چیز کو میں پکڑتا ہوں آج کی درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنو ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایا کرنے والا ہے یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے جس میں نفلوں کا ثواب خرموں کے برادر ہو جاتا ہے اور فرم کا ثواب ستر بنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسا ثواب ملے گا کتنا ثواب ملے گا کہ ایک فرد کے برابر ثواب ملے گا اور فرد کا ثواب کتنا ہوتا ہے یہ بات لارے الگے فرد کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی نفل پڑھتے رہیں ہر وقت نفل پڑھتے رہیں نفل کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کریں ہر وقت نفل ہی پڑھتے رہیں لیکن علاوہ نے لکھا ہے ہم ایک فرد کے برابر ثواب کو نہیں پہنسکتے ساری زندگی کے نوافل ایک فرد کے برابر نہیں آسکتے یہ ہے فرد تو یہ اللہ تعالی نے کیونکہ اللہ تعالی بہانہ دیکھتے ہیں کہ چلو کوئی بہانہ ہی بنالو میں جنت میں دے جاؤں گا تو مولانا بلس و رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالی بہانہ نہیں دیکھتے بہانہ دیکھتے ہیں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت زیادہ ہو وہ کہتے ہیں چلو بہانہ ہی بنالو بہت زیادہ نہیں بھی کیا تو یہ رمضان اللہ تعالی نے ہمیں بہانہ نہیں دیا اس میں لیلت الخضر بھی آئے گی اس میں اعتقاد بھی آئے گا اس میں روزہ بھی آئے گا اس میں ایک نفل پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات ایک فرض کے برابط اور اگر ایک فرض پڑھ لیتے ہیں جیسے آپ فضر کی نماز پڑھیں گی تو اب آپ سمجھ لیں یہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں آپ نے ستر دن تک فضر کی نماز پڑھی ہو تو یہ ایک فرض کا ثواب ان ستر فرضوں کے برابط ہوئی ہے یہ بہانہ نہیں ہے چلو لوت لو لوت سے لگی نہیں اللہ تعالی نے بہانہ دے دی ہے خوب اس کے اندر عبادت کر لو پھر اس کے بعد روزے والی عبادت بھی دے دی ہے روزے والی عبادت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انہوں نے روزے کے حوالے سے جو اشارت فرمایا حدیثِ قرصی ہے اس سے پہلے میں ایک تیجز پر دوں کہ اللہ تعالی کا پکا اصول ہے جو ہر مومن کے ساتھ ہے کہ نیکی ایک کو کرو گے اللہ نیکی ایک نہیں لکھیں گے کم از کم دس گناہ لکھیں گے من جا ابل حسنا فلاہو عشو انسا لیہا جو شخص بھی من آتا ہے عموم کے لیے جو شخص بھی ایک نیکی کرتا ہے من جا ابل حسنا فلاہو عشو انسا لیہا آٹوا پرہ کیا کہتا ہے کم سے کم اللہ تعالی اس کے خاتے میں دس نیکیاں لکھیں گے اللہ تعالی نوازنا چاہتے ہیں نا نیکی ایک نہیں لیکن اور اگر ایک گناہ کرے گا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا دس نیک لکھا جائے گا یہ اللہ تعالی نوازنا چاہتے ہیں نا بخشنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چلو بانا جنب کے اندر پہنچا دوں نا یہ ہماری کوتا ہی ہے کہ پھر بھی ہم جنب میں چلے جائیں پھر بھی ہمارے گناہ بڑھ جائیں تو بہرحال ذابطہ یہ ہے ایک نیکی کم سے کم دس گناہ اور یہ جو حدیث ابھی میں اس کرنے لگا تھا اس کے اندر آتا ہے ایک نیکی اگر کوئی کر لیتا ہے اللہ تعالی کم سے کم ساتھو گناہ دے گا اور تیسرے پارے کی آئیت بھی یہی ہے جو اللہ کے راستے میں خط کرتا ہے کا مسئل حق پتن وہ دانے کی طرح ہے جس کو اگر آپ نے زمین میں بھویا اس سے کیا کم ہے سات خوشیں نکلے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر سو سو دانے سے کیا ہے دانہ ایک ڈالا اور نکلے بعد سات سو کیا مطلب اشارہ فرما دیا ہے ایک نیکی کرو گے اللہ سات سو گناہ دے گا یہاں سات سو بھی آگیا اور سات سو بھی کوئی حد نہیں ہے جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا ثواب بڑھتا جائے گا اور یہی ہے نا واللہ یزاعف لیمین یشا سات سو بھی کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالی کیا ہے جس کے لیے چاہتا ہے جس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس کو دگنا در دگنا سات ہزار سات لاکھ سات کروڑ گناہ بھی دے رہتے ہیں یہ اخلاص خلوص کی بات ہے جتنا خلوص اتنا ثواب یہی وجہ ہے میں روایت دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر میرا صحابی اگر ایک مکھی جو اللہ کے راستے میں دے دے بعد میں آنے والے اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دیں وہ اس ایک جو کے برابری بھی نہیں کر سکتے کیوں؟ حضور کی صحبت کی برکت تھے جو ان کے اندر اخلاص تھا جو ان کا اندر خلوص تھا وہ بارکالوں کے اندر موجود نہیں لہذا ایک مٹھی جو کہاں اہت پہاڑ کے برابر سونا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو بہرحال یہ اللہ نوازنا چاہتے ہیں ایک نیکی کم سے کم دس گناہ پھر ایک نیکی سات سو گناہ پھر ایک نیکی سات لاکھ گناہ سات پروڑ گناہ ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں ایک نیکی کے اوپر حدیث بھی آتی ہے کم سے کم سات سو گناہ تو آگے لفظ آتا ہے اللہ صوم حدیث ہے کسی ہے مگر روضہ حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں فَإِنَّهُ لِي روضہ میرے لیے ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا عَجِزِ بِهِ اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی وہ قائدہ ذابطہ عام نیکیوں کے حوالے سے ہے روضے کے حوالے سے نہیں روضہ تو کیا ہے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا ایک تھوٹی سی چھوٹی سمجھ دکھنے والا شخص ہی سمجھتا ہے جب وزیرِ عظم یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے نا اس کا بدلہ اس کا انام اس کا پرائیس میں خود تمہیں دوں گا براہ راست ہر بندہ سمجھتا ہے یا رو کوئی خاص انام ہوگا کوئی خاص جس ہوگا جو اپنے ہاتھ سے وزیرِ عظم مجھے دے رہا ہے تو اللہ جو احکم الحاکنین ہے فرشتوں کے واسے سے نہیں دوں گا روضے کا بدلہ وَأَنَا عَجِزِ بِهِ میں خود براہ راست اس کا بدلہ دوں گا وہ اللہ جسے قبضے میں زندگی دینا موت دینا اور عزت دینا ظلیل کرنا ساری دنیا دونوں جہانوں کے خزانے کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے سارے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں وہ کہہ رہا ہے میں خود براہ راست دوں گا کہ معلوم ہوگا کہ یہ کیا شان ہوگی اس بدلے کی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس سے روضے کی شان معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس شان والا روضہ ہے لیکن ایک بات ہے ملے تھانی آلی رحمت فرماتے ہیں یہ روضہ ایسا ہونا چاہیے جو واقعی روضہ ہو جس کو روضہ کہا جا سکے اس روضے کے اوپر یہ عجر ہے کون سا روضہ اصل روضہ ہے جو ہر میں ہاتھ سے روضہ ہو عطا فرماتے ہیں دیکھو سی بھی سی بات ہے بادشاہ کہتا ہے یار مجھے بکری تو لادو گفت مجھے گفت کہیے میں چاروں تو مجھے گفت کروں اب آپ کیا کروگے آپ لنگڑی لولی بکری لے کر آجو آپ کو بادشاہ نے گفت مانگا تھا یہ تو کچھ چھوٹی تھی چھوٹی سمجھ اللہ بھی نہیں دے گا وہ بھی سمجھے گا جب اللہ تعالیٰ فرمانے روضہ میرے لیے رہے روضہ تم نے مجھے دینا ہے روضہ میری چیز ہے میرے حوالے کرنا ہے تو جو چیز اللہ کو دینی ہے وہ پانچ ساتھ نہیں ہونی تھی ہے کیسا ہونا چاہیے جو ہر لحاظ سے روضہ ہو یعنی آنکھوں کا بھی روضہ ہو بدلگری نہ ہو جیسے وہ آج کل وہ پانچ ساتھ چل میں ہمیں ساتھی بتا رہے گی کہہ رہے ٹائم پاس نہیں اور آج کورونا کی وہ ایسے کاروبار باندھو ہے باہر نکل نہیں سکتے لہذا کھل میں دیکھ رہے ہیں ڈرام میں دیکھ رہے ہیں وہ بہودی وہ گندگی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ روضہ یہ معافی دیے گا یہ روضہ وہ روضہ نہیں ہے جس کے پر اس ثواب کا وعدہ کیا یہ روضہ وہ والا روضہ نہیں ہے آنکھوں کا بھی روضہ ہو یہ آنکھ گناہ کی طرف نہیں لے کر جانی کان کا بھی روضہ ہو کان سے کوئی غلط بات نہیں سننی کوئی گانے نہیں سننے کوئی غیبت نہیں سننی غیبت کا جیسے کرنا حرام ہے ایسے ہی سننا بھی حرام ہے یہ غیبت ہو رہی ہے ادھر سے اس کے پہلے تو ان کو روکو اگر روکنا ہمت میں نہ ہو تو اس کے لیے چلے جو اس مجھلے سے ہر غلط بات نہیں سنننے گندی بات کانوں سے نہیں سننے جبان کا بھی روضہ ہو کوئی گندی بات کوئی غلط بات کوئی بہہودہ بات جبان سے نہیں نکال یہ روضہ اصل ہو ہر لحاظ سے روضہ ہو ہاتھ کا بھی روضہ ہو کوئی غلط چیت تو نجائد کی ذات سے پتہ ہی نہیں ہے غیر مہرم کو ہاتھ نہیں لگانا پاؤں کا بھی روضہ ہو غلط چیت کی طرف گناہ والے کام کی طرف کسی فلم دیکھنے کی طرف گناہ ولا کام نہیں کرنا ہر لحاظ سے روزہ ہو یہ وہ روزہ ہے جس کے اوپر وہ حضر آیا ہے ورنہ علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنوں نے روزے کا یہ شان بیان فرمائی ہے حضور ہی فرماتے ہیں بعض روزے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں لیتے وہ یہی روزے ہیں جس میں نہ آس کی حفاظت ہو رہی ہے نہ کان کی ہو رہی ہے نہ زبان کی ہو رہی ہے اس لیے ہمارے کتنے تیارے ہمارے ساتھ موجود تھے دکھتے ہیں رمضان میں میرے ماموں الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے اور کوئی بیماری بھی اس طرح کی خاص نہیں تھی جوانے تھے چلتے پر کہتے تھے رمضان سے چار دن پہلے انتقال ہو گیا یعنی کچھ ہفتہ پہلے ہفتہ پہلے کہہ لیں انتقال ہو گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نہ وہ نہ ہم وہ کتنے منصوبے بنائے کہ اگلا رمضان آئے کہ فلاں فلاں جگہ بیان کریں گے فلاں فلاں معاملات کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب کیا پتہ ضروری نہیں ہے بڑے ہو کر مرنا ہے یہ برکت والا مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے یہی سمجھ کر عبادت کریں اور اصل روزہ رکھیں کہ یہ آخری رمضان ہے پتہ نہیں پھر دوبارہ یہ بہار ہماری زندگی میں آتی ہے یا نہیں آتی لہذا ہر لحاظ روزہ ہونا چاہیے اس حوالے سے اب بعض چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بان لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں تبقیر ٹھیک نہیں ہے یا ہم نے مجدوری پہ جانا ہے کام کرنا ہے تو اگر میں روزہ نہ رکھوں بعد میں روزہ رکھ لوں یہ بارتی میں آپ کے سامنے اٹھ کر لوں میں نے ابھی کتنی صدیقت برکت جان کی رمضان والے روزے کی کہ اگر بلا عذر رمضان والا روزہ کوئی چھوڑ دیتا ہے جبکہ کوئی عذر بھی نہیں ہے تو علماء نے رکھا ساری زندگی مرتے دم تک روزہ رکھتا رہے تو یہ اس رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا اگر بلا عذر روزہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے پھر ساری زندگی ہم اس کی تلافی نہیں کر سکتے اگر بلا عذر چھوڑ دیا عذر کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ تو اللہ تعالی نے خود اجازت دی پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اللہ غیر رمضان کو بھی رمضانی بنا دیں گے لیکن بلا عذر چھوڑ دیا پھر ساری زندگی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی باللوگ پتہ کیا کہتے ہیں باللوگ یہ کہتے ہیں چلو ہم روزہ نہیں رکھتے فیدیا دے رہتے ہیں فیدیا کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فیدیا آپ نے پڑھ لیا دوسرے پر وَعَلِ الَّذِينَ يُطِيقُنَهُ فِدِّيَةٌ قُعَا مُمِسْكِينَ جو لوگ جن کو ساری زندگی صحت کی امید نہ ہو کہ ہم رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور بعد میں مرتے دم تک قضاء بھی نہیں کر سکتے کبھی بھی صحت نہیں ہوگی غالب گمان یہی ہے ماہر دینڈاڑ ڈاکٹر نے یہی بات بتائی ہے آپ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے حتیٰ کہ سردیوں کے چھوٹے دنوں ابھی قضاء نہیں ہو سکتے جو نہ ادا کر سکتے ہیں نہ قضاء کر سکتے ہیں فیدیا وہ دیں گے اور ایک روزے کا فیدیا وہ کم سے کم دو کلو گندم یا اتنی قیمت ہے مجھ سے یا چار کلو خجور یا اس کے پیسے دے دیں اور یہ بلکہ کئی ساتھی میرے سے پوچھے پاکستان میں تو میں نے و ویڈاپ کر دیا مجھوں کی قیمت کا پتا تھا پاکستان کے لحاظ سے صور پیا بن جا ہے کم سے کم خجور کے لحاظ سے چودہ سو بن جا ہے کشوش کے لحاظ سے دھائی ہزار بن جا ہے آجوا خجور کے لحاظ سے گیارہ ہزار پیا بن جا ہے ایک روزے کا فیدیا تو کم سے کم صور پیا اور پورے مہینے کا اس لحاظ سے تین ہزار پیا بن جا گا لیکن دے گا وہ دے گا وہ جس کو ساری زندگی صحت کی امید نہ ہو ہر شخص میں ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی اور ادھر آ جاتا ہے لیکن بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے جب یہ ادھر ختم ہوگا تو پھر وہ ابھی صدیہ نہیں دے گا پھر ابھی وہ روزہ چھو دے جب اللہ تعالی صحت دے دیں وہ ادھر دور ہو جائے بعد میں روزہ کی قضاء کرے کیونکہ صدیہ تو وہ دے گا جو نہ ادا کر سکتا ہے نہ قضاء کر سکتا ہے یہ مسئلہ خوب اچھے طریقے سے یاد نہیں کر لیں بس یہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے سعادتوں والا مہینہ ہے اس میں جتنی باتیں ہو سکتی ہیں دیکھیں نا میں نے ابھی احس کر دیا یہ اتنی برکت والی نفلوں کا ثواب فرضوں سے برابر ہے نوافل پڑھیں صلاة التصوی پڑھیں عوابین کے نوافل پڑھیں چاشت کی نماز پڑھیں اور یہ فرضوں کے برابر ثواب ہے ہم دنوں میں تو یہ نہیں ہے یہ لوٹ سے ایک لگین یہ ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کے لیے بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجیس کی تلا ہو گیا رمضان اترا بھی قرآن اترا بھی رمضان کے مہینے میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ مبارک میں حدیث ناکہ جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے جیسا حافظ حافظ قرآن کے ساتھ کرتا ہے اور آخری سال تو دو مرتبہ دور فرمایا اشارہ کر دیا کہ اگلے سال ہو سکتا ہے میں زندان اور اگلے سال کا دور بھی ابھی کر لیتے ہیں تو یہ دو مرتبہ دور آخری سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال یہ کام کرنا ہے لیکن ایک بات جو پوائنٹ والی بات ہے وہ کہتر بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ گناہ بلکل نہیں کرنا کیونکہ اس برکت والے مہینے میں جیسے نیکیوں کا گھراف اوپر چڑ گیا ہے نفل فرد کے برابط فرد ترک گناہ اسی طرح گناہ بھی اگر ایک گناہ تو یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے ایتھانی والدرم آتے ہیں دیکھو نا ایک بندہ گناہ کرتا ہے گالی دیتا ہے گناہ ہے یا نہیں ہے پھر وہ مزید میں کھڑے ہو کر گالی دیتا ہے تو مزید میں یہ تو اور دی بوری بات ہے پھر وہ حرم میں جا کر گالی دیتا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ بوری بات ہے پھر کوئی خانہ کابر کے قریب کھڑے ہو گئے یہ تو اس سے بھی زیادہ گندی اور جہودہ ہوتا ہے اس سے بھی بدترین گناہ ہے اسی طرح اسی طرح زمانہ آمدینوں میں جمعہ والے دن پھر رمضان کی برکتوں والے مہینے میں اگر کوئی شک گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال آم گناہوں کی طرح نہیں ہوگا لہٰذا ہر قسم کے گناہوں کو جو میں نے زبان والے کان والے ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیں فرائض کی پبندی کریں واجبات کی پبندی کریں اپنی نماز جو ہے اس کی پبندی کریں اس کو قضا نہ ہونے دیں کیونکہ اس کا چھوڑنا بھی اس کو قضا کرنا گناہی قبیرہ ہے کام سے کام تو یہ کام کرنے گناہ کسی قسم کا نہیں کرنا فرائض اور واجبات کی پبندی کرنی ہے یہ بھی کر لیں تو ایک بڑی بات ہے باقی اگر اس سے زائد نوافل وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ نور نالا نور ہے بس اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کی عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رسول عالمين بس اللہ تعالی ہم سب کو